بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اس وقت سب سے بڑی خبر کیا ہے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں ڈنڈے کے زور کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دفعہ ایک سو چوالیس لگا کے بھی ڈنڈا چلا کے بھی ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے لیکن ایک خاتون سینیٹر کو داد دے ایک خاتون سینیٹر نے سارے کا سارا معاملہ پلٹ کے رکھ دیا ہے کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک سینیٹر ہے نسیمہ احسان صاحبہ ان کا تعلق بی این پی منگل گروپ سے ہے اختر منگل صاحب کے گروپ سے کل ان کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ان کو ان کے گھر میں محصور کیا گیا آج وہ ایوان کے اندر آئیں اور ایوان میں آنے کے حوالے سے ان کے اوپر یہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ایوان میں اگر ترمیم آتی ہے تو آپ ووٹ کریں گی کیا آپ پہ دباؤ ہے تو انہوں نے صحافیوں کو را گزرتے ہوئے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ پریشر ہے لیکن بات یہاں تک بنتی تو اور بات تھی اس کے بعد جو سینیٹر صاحبہ ہیں وہ کھڑی ہوئی ایوان کے اندر اور وہ تحریک انصاف کی سینیٹر نہیں ہیں وہ جی ایو آئی کی سینیٹر نہیں ہیں وہ بی این پی منگل گروپ کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ پارٹی صدر سے بات کریں یعنی اختر منگل صاحب سے بات کریں جو کہ ملک سے باہر ہیں ان کے مطالق یہ آ رہا ہے کہ وہ ملک میں واپس آ رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور وہ قومی سنلی سے استیفہ دے چکے ہیں ان کے دو سینیٹر ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم استیفہ دے دیں گے اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ مسائل حل ہو سکتے ہیں پارٹی صدر سے بات کریں مسائل کو مزید گہرا نہ کریں اگر بات یہاں تک رہتی تو بات کچھ اور تھی آپ کو پتا ہے کہ وہ سینیٹر فلور آف دی ہاؤس کیوپر رو پڑی آپ دیدہ ہو گئی دنیا کے کسی ملک کے اندر کیا الیکٹڈ نمائندے اس قدر بے بس ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ملک کے اندر تھا اور پھر سنیے اختر مینگل صاحب نے اس حوالے سے کیا بتایا انہوں نے یہ بتایا کہ کل ان کے بیٹے کو اغواہ کر لیا گیا ان کی رہائشگاہ لوجس سی تری زیرو ایٹ کو ایجنسیوں کے اہلکاروں نے گھیرے میں لے رکھا ہے آج صبح چھے بجے ان کے شوہر سید احسان شاہ جو کہ سابق صوبائی وزیر اور سابق سینیٹر ہے ان کو لوجس سے لے جایا گیا ان کے بچے جو لوجس میں موجود ہیں وہی محصور ہیں پھر انہیں زبردستی سینیٹ جانے اور وزیری آزم کی طرف سے دیے جانے والے اشائیے میں اس شرکت پر مجبور کیا گیا اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو براہ کرم لوجس سی 308 کے باہر جا کر خود دیکھ لیں اگر یہاں تک بات ہوتی تو اور معاملہ تھا اب سینیٹر نسیمہ احسان نے اس پورے پلان کو نہ صرف اڑا کے رکھ دیا ہے بلکہ انہوں نے اس پورے پلان کو بتایا ہے یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اب اس کے ایک اور گواہی سن لیجئے اس حوالے سے عبامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر عرباب قاسی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ارکان کو پریشرائز کرتے ہوئے دیکھا ہے لوجس کے باہر پندرہ پندرہ پلس والوں کو کھڑے دیکھا ہے یہ طریقہ اپنائیں گے تو کوئی جتنا بھی بغیرت ہوگا ووٹ نہیں دے گا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو میں استیفہ دوں گا یہ عبامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر بات کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں کامرائے مرتضی صاحب جن کا تعلق جی او اے فیس سے ہے وہ کہتے ہیں کہ ارکان کو دھمکانا ہے گالیاں دینی ہے تو اختر منگل کے بعد مزید پانچ سات لوگ استیفے دیں گے ممکن ہے کہ میں بھی شامل ہوں اندازہ کریں کہ دو بین پی منگل اے این پی کا سینیٹر کہہ رہا ہے سات جی او ای کا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے پانچ ساتھ مزید لوگ ہیں اور یہ اپر ہاؤس کے سینیٹ کے لوگ ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس ہاؤس میں بے عزتی کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آئین میں ایسے ترمیم کریں گے تو آئین نہیں رہے گا پھر انہوں نے کہا کہ ایک بہن کے بچے کو چھپایا گا یعنی سینیٹر نصیمہ احسان کے اور انہوں نے کہا کہ اکل کی بات کریں آپ کی باتیں ٹھیک ہیں تو ووٹ دیں گے ڈیبیٹ کریں پھر ان کا میری اپنی جماعت یعنی مولانا فضل ایمان کی جماعت کرکان کو دھمکایا جا رہا ہے گالیاں دی جا رہی ہیں یہ تحریک انصاف کے سینیٹر نہیں کہہ رہے ہیں یہ مولانا فضل ایمان کے سینیٹر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بات ہمارے دل میں کیل کی طرح پیوست پیوست ہو جائے گی کیل نکالیں گے تو گوشت پھٹے گا پھر معاملہ سنبل نہیں سکیں گے اور مزید انہوں نے کہا کہ نصیمہ احسان سے بات کر رہا تھا یہ تقریبا رونے مالی تھی دو منٹ مزید کھڑا ہوتا تو میری آنکھوں سے آنسو گر جاتے پاکستان کو چلانا ہے تو ایسے ووٹ نہ لے اکل اور دلیل کی بنیاد کے اوپر ووٹ دیں گے ان کا افطر مینگل کو اعتماد ملے سینیٹر قاسم رونجو سے بھی ایسا ہی ہو رہا ہے جو مینگل صاحب کے ہیں اب جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جی ایو آئی عبامی نیشنل پارٹی بی این پی مینگل سب رو رہے اب اس پہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے کاضی صاحب کا ادا کرنا ہے جنہوں نے تریسر ٹی کے ذریعے ضمیر کی بنیاد پر کیا ووٹ دیں یا کسی اور کا کرنا ہے آج سلمان اکدب راجہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کو جب اغواہ کیا گیا جو رات واپس آگئے مبینہ طور پر تو اس سارے سلسلے میں ایک صاحب نے آ کر کہا کہ جو آئینی ترمیم ہے وہ ملکی معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے اندازہ کریں کہ آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں اب آپ کی یہ جو آئینی ترمیم ہے حضور اس پہ بات نہیں بنے گی اب میں آپ کو بتاؤں سینٹ کا اجلاس اس وقت ملتوی کر دیا گیا ہے مولانا فضل ریمان صاحب کی جماعت کا اجلاس ہو رہا ہے اگلی خبر سن لیجیے جو تماشا لگانے کی کوشش ہے ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ لوگ پورے ہو گئے ہیں اب الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اور ان کے لیگل ونگ نے بریف کیا ہے اور اگلی خبر یہ سنیے کہ اس لیگل ونگ کی بریفنگ کے بعد اب جناب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کل پھر اجلاس بلائے جائے گا اور آپ کو بتایا اجلاس کو بلائے جا رہا ہے امکان یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کل کہیں جو مقصود سیٹیں ہیں وہ حکمران اتحاد کو الوٹ نہ کر دے اور سیٹیں الوٹ کرنے کے ساتھ آپ کیا کریں گے کہ آپ ان کا نمبر پورا کر دیں گے اور پھر اس نمبر کے ذریعے تریسے ٹی میں بھی ترمیم کر دیں گے اور باقی سارا تماشا بھی لگا لیں گے اور پھر مولانا صاحب کی تو ضرورت نہیں رہے گی اور اس طرح سے معاملہ سارا سپریم کورٹ سے نکال کے آئینی ترمیم کے اوپر چلا جائے گا لیکن میں آپ کو جو خبر دینا چاہتا ہوں مولانا صاحب کے حوالے سے ایک ہی دعویٰ ہے ان کا کہ جناب آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کریں حدیقی صاحب کہہ رہے ہیں جی کل سینٹ میں چھبیس بھی آئینی ترمیم لائی جائے گی آئینی بینچ پر اتفاق ہے وہ تو سب کہہ رہے ہیں میں بھی کہتا ہوں آئینی بینچ کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی اس وقت جو فرمائش یہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ورنہ کسی صورت بھی کوئی بات نہیں بنے گی پھر ادھر اے ان پی نے ایک تجویز لائی کہ خیبر پختونخواہ جو صوبہ ہے اس کے نام سے خیبر نکال دیں تو جو ہے طریقہ انصاف اس نے مخالفت کر دی اب یہ ڈیولپنٹ ہے کل پنجاب کی خبر سن لیں طریقہ انصاف نے کل ملک گیرے تجاج کی کال دے رکھی ہے اب کل لاہور میں انہوں نے لیبیٹی کے اوپر کال دی ہے پورے پنجاب میں ایز اف دس مومنٹ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے پورے صوبے میں اگلے دو دن کے لیے اور اس کے بعد پنجاب کے کل جو سرکاری کالجز اور یونیورسٹیز ہیں جمعے کے دن ان میں سرکاری چھوٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے اب کل ان کا اتجاج ہوگا نہیں ہوگا اتجاج بڑا ہوگا اتجاج چھوٹا ہوگا یہ تو فیصلہ ہوگا کل لیکن جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ پریشان ہے اور وہ پینکٹ ہے جب اس قسم کی آپ چیزیں کرتے ہیں تو اتجاج کرنے والوں کا اتجاج پہلے ہی کامیاب ہو جاتا ہے اور میں اس کی وجہ آپ کی بتا دیتا ہوں کہ اب اس تک جو اختلاف ہے سب آپ کو کہہ رہے ہیں جی آئینی معاملات پر اتفاق ہو گیا یہ بات ٹھیک ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ ججز پینل پر مسئلہ ہے آرٹیکل آٹھ پر مسئلہ ہے آرٹیکل دو سو جو تین تالیس ہے اس پر مسئلہ ہے اب انہوں نے وہ کہا ہے کہ ججز کے پینل کے اطلاق آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن جاری کر دیں اور اس کے بعد پینل جاری ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا اس سے یہ افواہیں ٹوٹ جائیں گی کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو مائنس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بد نیتی ہے یا کوئی اور ایلیمنٹ ہے تو اس سے چیزیں کلیر ہوگی میرے خیال سے گورنمنٹ کو بھی نیک نیتی سے پاکستان اسے فوڈ نہیں کرتا ہم سب دیکھیں ہمارے اوپر آپ نے مقدمات بنانے تھے بن گئے ایف ای آر کر دیں ہمارے اوپر بسم اللہ پاکستان کل بھی زندہ بات کہتے تھے آج بھی کہیں گے آئندہ بھی کہیں گے ہم پلے بڑے اس ملک کے اندر ہیں ہم نے مرنا اس ملک کے اندر ہے ہم نے دفن اس مٹی کے اندر ہونا ہے ہماری اپنائیت اس ملک کے ساتھ ہم کوئی بھی نہیں کہنا چاہتا کہ پاکستان کے ہم تو پاکستان کی بہتری کی بات کرتے ہیں سچ بولا ملک کے لیے ہوتا ہے اور ریاست ماں جیسی ہے ہمیں سزائیں دیں دیں ہمیں لٹکا دیں لیکن پاکستان کو سرخ روح نہیں دیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ